بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ فنچ کہانے کی شروعات میں ہمیں ایک بہت بڑی شہر کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے ریگستان میں بدل چکا ہے دراصل آس سے دس سال پہلے ایک بہت بڑی سولر فلیر آئی تھی جس نے اوزون لیر کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اوزون لیر کے تباہ ہونے کے بعد دھرتی بنجر ہو گئی جس وجہ سے انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ماری گئی اب کچھ ہی انسان دھرتی پر بچے ہوئے ہیں جو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں دھرتی پر ادھکتر حصے ایسے ہیں جہاں پر انسان نہیں رہ سکتا یعنی کہ دھرتی اب انسانوں کے رہنے لائق نہیں بچی دھرتی پر ہمیشہ توفان آتے رہتے ہیں اور ایسی توفان میں ہم ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام فنچ ہے جس نے ایک سوٹ پینا ہوتا ہے یہ سوٹ سورت سے نکلنے والی یو وی ریز یعنی کہ الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ دھرتی پر ہر جگہ الٹرا وائلٹ ریز فیل چکی ہے جو انسانوں کے لئے بہت خطرناک ہے دراصل فنچ یہاں پر کھانا ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر اسے ڈاک کا کھانا ملتا ہے فنچ واپس اس جگہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے دراصل یہ ایک لیب ہے جہاں پہلے کبھی وہ کام کیا کرتا تھا فنچ یہاں پر اپنے ایک روبوٹ اور اپنے ڈاک کے ساتھ رہتا ہے فنچ اپنے ڈاک سے بہت پیار کرتا ہے ہمیشہ اسے اس بات کی چنتہ ہوتی ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ڈاک کا کیا ہوگا دراصل فنچ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اسی لئے فنچ ایک ہیومونائٹ روبوٹ بنا رہا ہوتا ہے جو اس کے بعد اس کے ڈاک کا دھیان رکھ سکے وہ اس کے لئے بہت ساری کتابی بھی پڑتا ہے اور جب وہ روبوٹ تیار ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری انفومیشن اس روبوٹ کے اندر فیڈ کر دیتا ہے فنچ جل سے جلد اس روبوٹ کا کام پورا کرنا چاہتا ہے پر تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے فنچ جا کر لائٹ کو ٹھیک کرتا ہے اور تب روبوٹ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے جو چوبیس گھنٹوں میں یہاں تک پہنچ جائے گا اور یہ توفان یہاں پر کئی دنوں تک رہ گا جس سے بچ پانا ناممکن ہے فنچ تیہ کرتا ہے کہ یہ سب کے سب یہاں سے سینڈ فرنسسکو جائیں گے اب روبوٹ کو چلنا نہیں آتا اسی لئے فنچ اسے سکھاتا ہے کہ چلا کیسے جاتا ہے اور جب وہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو اس سب کے سب ایک بس کے ذریعے یہاں سے سینڈ فرنسسکو کے لئے نکل پڑتے ہیں فنچ کے جو بس ہوتی ہے وہ الٹرا وائلٹ ریس سے پوری طرح سے پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے اب جب یہ سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کے راستے میں ایک شہر پڑتا ہے فنچ اپنا سوٹ پہن کر اپنے ہیومنائیڈ روبوٹ کے ساتھ باہر نکلتا ہے دراصل انہیں یہاں پر کھانا ڈھونڈا ہے یہ ایک تھیٹر کے اندر جاتے ہیں جہاں پر فنچ کو کچھ پاپکونز ملتے ہیں اور جب بھی دونوں کی دونوں باہر آتے ہیں تو پاپکونز کو ایک پلیٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اگلے پل وہ اپنے ہاں پی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے دراصل یہاں پر ٹیمپریچر کم سے کم ایک سو پچاس ڈگری رہتا ہے جس میں کسی بھی جیو کا زندہ رہنا ناممکن ہے تب یہ دیکھتے ہیں کہ طوفان ان کی طرف لگاتار بڑھ رہا ہے اسی لئے بس سے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جب بھی راستے میں ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس طوفان سے بچ نہیں سکتے اسی لئے اپنی بس کو وہیں پر روک کر چاروں طرف کیلے ٹھوکتے ہیں اور ان کیلوں میں بس کی کیبلز کو باند دیتے ہیں طوفان اب ان تک پہنچ جاتا ہے ان کی بس ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے پر جلد یہ طوفان یہاں سے گزر جاتا ہے دراصل یہ وہ طوفان نہیں ہوتا جو کس دیر پہلے آنے والا تھا طوفان جانے کے بعد جب فنچ بس سے بہاں نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاڑی کا ایک ٹائر فٹ چکا ہے لیکن اس کے پاس جیک نہیں ہوتا اسی لئے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بینا جیک کے ٹائر بدلنا ناممکن ہے وہ یہ بات روبوٹ کو بتاتا ہے اگلے پل روبوٹ اپنے ہاتھوں سے پوری گاڑی کو اٹھا لیتا ہے جس وجہ سے فنچ گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہے فنچ کو اپنے روبوٹ کی اس کام سے بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے وہ اس کا نام جیف رکھ دیتا ہے اب یہ لوگ یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں رات کو فنچ گاڑی میں ہی سو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا ڈاگ بھاک رہا ہے فنچ اٹھ کر دیکھتا ہے تو روبوٹ اس کے سامنے ہوتا ہے روبوٹ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری ڈاگ کی بھاشا کو سیکھ رہا ہوں اس کی بھاشا سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا فنچ کہتا ہے کہ تم دونوں کو گھلنے ملنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جلدی تم دونوں کی دوستی ہو جائے گی اس کے بعد فنچ اور اس کے ساتھی یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں راستے میں انہیں ایک ریسٹران دیکھتا ہے جہاں پر فنچ اپنی ڈاگ کو لے کر باہر اتر جاتا ہے دراصل یہ لوگ یہاں پر چھائے میں ہوتے ہیں اسی لئے دھوپ انہیں ایفیکٹ نہیں کرتی فنچ اپنے ڈاگ کے ساتھ اندر ریسٹران میں بیٹھ جاتا ہے وہیں باہر روبوٹ کو یعنی کی جیف کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی چلانے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے دراصل اس کے دماغ میں جو ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ ماتر سیونٹی ٹو پرسینٹ ہی ڈاؤنلوڈ ہوا تھا اسی لئے اسے ہر چیز کی پوری ناللز نہیں ہوتی اور جب وہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ پیچھے دوسری گاڑی میں اسے ٹکر مار دیتا ہے جس کے آواز سے فنچ بہار آتا ہے فنچ اسے کہتا ہے کہ تم گاڑی کو وہاں پر کیوں لے گئے تمہیں اسے واپس لانا ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ دھوپ میں لاتا ہے جس سے اس کا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے دراصل وہ روبوٹ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ دھوپ میں نہیں آ سکتا اس کے بعد روبوٹ گاڑی کو واپس لاتا اور ایک بار پھر سے گھر کے ساتھ اسے ٹکر مار دیتا ہے جسے دیکھ کر جیف کو فرسٹیشن ہوتی ہے اور اب وہ اپنے ڈاک کے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اب وہ خود گاڑی نہیں چلاتا بلکہ روبوٹ چلاتا ہے اور وہ گاڑی کو بلکل ٹھیک چلا رہا ہوتا ہے جس سے اسے خوشی بھی ہوتی ہے پورا دن سفر کرنے کے بعد یہ رات کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں یہ سب کے سب اپنی گاڑی سے باہر آتے ہیں جہاں پر آسمان بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جیف فن سے پوچھتا ہے کہ ہم رات کو سفر کیوں نہیں کرتے فن جیف کو بتاتا ہے کہ اب اس دنیا میں کچھ ہی انسان بچے ہوئے ہیں جو صرف رات کو ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں پر دن میں دھوپ کی وجہ سے کوئی بھی کسی کو لوٹ نہیں سکتا کیونکہ دھوپ میں انسان نہیں نکل سکتے اسی لئے ہم دن میں سفر کرتے ہیں اور فنج گاڑی میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جیف اس سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں فنج بتاتا ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن جیف کی میمری میں بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی ڈیٹا کی مدد سے وہ فنج کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے جس سے فنج کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد جیف گاڑی چلا کر یہاں سے آگے نکل پڑتا ہے اور کچھ گھنٹوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک مال کے باہر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ فنج پیچھے سو رہا ہے اسی لئے فنج کے چھوٹے روبوٹ کو لے کر باہر نکل جاتا ہے اب جیف اور فنج کا چھوٹا روبوٹ کھانا دھوننے کے لئے مال کے اندر جاتے ہیں وہی فنج کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ اپنے روبوٹ کو اندر نہیں دیکھتا تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے وہ اپنا سوٹ پہن کر باہر آ جاتا ہے وہی فنج کے چھوٹے روبوٹ کو دکھایا جاتا ہے جسے نیچے کھانا دکھتا ہے اور جیسے وہ نیچے جاتا ہے وہ نیچے گر کر پوری طرح سے بکھر جاتا ہے اس کی آواز سے فنج بھاگتا ہوا اس طرح جاتا اور دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا روبوٹ پوری طرح سے بکھر چکا ہے جسے دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے ہمیشہ کے لئے آف کر دیتا ہے اس کے بعد وہ جیف کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی کہیں پر بھی نہیں رکھ سکتے ہم یہاں سے جلدی سے نکلنا ہوگا ہمیں یہاں انسانوں سے خطرہ ہے یہ گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کی لائٹ چلتی ہے اور وہ گاڑی ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے فنج کوئی بات پتا چل جاتی ہے اسی لئے جیف کو گاڑی تیش چلانے کو کہتا ہے وہ گاڑی کو بہت سپیڈ سے چلاتا ہے لیکن اب بھی وہ گاڑی ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی ان کے سامنے ایک فلائی اوور آتا ہے جیف گاڑی کو فلائی اوور کے اوپر نہ لے جا کر نیچے لے جاتا ہے علاقی فنج اسے ایسا کرنے سے منع بھی کرتا ہے لیکن وہ فنج کی بات نہیں سنتا اور گاڑی جب فلائی اوور کے نیچے آ جاتی ہے تو جیف گاڑی سے اتر کر گاڑی کو دھکیلتا وہاں فلائی اوور کے نیچے کر دیتا ہے اور خود بھی گاڑی کے اندر آ جاتا ہے فنج کو بہت ڈر لگتا ہے کہ اب انسان آ کر اسے مار دیں گے اور اس کی گاڑی اور اس کے سارے سامان کو یہاں سے لے جائیں گے لیکن وہ لوگ جو ان کا پیشہ کر رہے تھے انہیں نہیں پتا چلتا کہ یہ فلائی اوور کے نیچے تھے اسی لئے وہ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اب فنج گاڑی سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سولر پینل پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے جس سے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ روپورٹ سے یعنی کی جیب سے کہتا ہے کہ تم نے اسے خراب کر دیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے وہ اسے بہت ڈاٹتا ہے اور اس کے بعد خود گاڑی کے اندر آ جاتا ہے دراصل اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنا پیشنس بھی کھو رہا ہوتا ہے جیف بھی اب گاڑی کے اندر آ جاتا ہے فنج کو احساس ہوتا ہے کہ اسے جیف کو ڈاٹنا نہیں چاہیے تھا وہ جیف کو کہتا ہے کہ جب اوزون لیئر شروع شروع میں ختم ہونا شروع ہوئی تھی تو سب کو ایسا ہی لگا تھا کہ کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اسی لئے انسانوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر لیا لیکن کچھ انسان ایسے بھی تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے سروائیول کے لئے سامان اکھٹا کر رہے تھے ان لوگوں میں سے میں بھی ایک تھا ایک دن جب میں ایک مال میں گیا تو وہاں پر ایک بچی تھی جو اپنے سامان کو اکھٹا کر رہی تھی اس کے ساتھ اس کی موم بھی تھی اس کی موم نے اپنی بیٹی کو گن دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی بھی انسان تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرے تو اسے شوٹ کر دینا حالانکہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن گن کی وجہ سے میں سامنے نہیں گیا کچھ ہی دیر بعد وہاں پر دوسرے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس بچی کو اور اس کی موم کو مار دیا ان لوگوں کی جانے کے بعد میں اس بچی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا بیگ ہل رہا ہے اور اگلے پل اس کے بیگ کے اندر سے ایک ڈاگ نکلا جو آج بھی میرے پاس ہے حالانکہ میں اس بچی کو اور اس کی موم کو تو نہیں بچا پایا لیکن اب میں اس ڈاگ کو بچانا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے تمہیں بنایا تھا ابھی رات یہیں پر گزار دیں اور اگلی صبح جب فنچ سو رہا ہوتا ہے تو جیف گارڈی کو لے کر سین فرانسسکو کی طرف نکل پڑتا ہے وہ ان پوسٹ کارڈز کو بھی دیکھتا ہے جو ہمیشہ فنچ اپنے پاس رکھتا ہے فنچ نے جیف کو بتایا تھا کہ یہ پوسٹ کارڈز اس کے انکل نے اسے دیئے ہیں پر جب جیف پوسٹ کارڈ کے پیچھے پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پوسٹ کارڈز اس کے ڈیڈ نے اسے دیئے تھے اب وہ گارڈی چلائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک دتلی گارڈی کے فرنٹ کلاس سے ٹکرا جاتی ہے جسے دیکھ کر جیف احران ہو جاتا ہے وہ فنچ کو اٹھاتا ہے فنچ جب اس دتلی کو دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ باہر کا واتورن اب پہلے سے بدل چکا ہے وہ اپنا ہاتھ باہر دھوپ میں نکالتا ہے لیکن اس بار اس کا ہاتھ نہیں جلتا اور اس کے بعد وہ بینا سوٹ کے ہی باہر نکل جاتا ہے فنچ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک پھول کھلا ہوا ہے وہ زون لیئر جو پوری طرح سے نشٹ ہو گئی تھی اب پرکرتی نے اسے دوبارہ بنا دیا ہوتا ہے اسی لئے ٹیمپریچر کنٹرول میں ہے کوئی بھی بہار آ سکتا ہے تب ہی ایک اور تتلی اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے جس سے فنچ کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دھرتی اب دوبارہ سے رہنے لائک ہو گئی ہے اب ایک بار پھر ہی اپنی گاڑی سے سین فرنسسکو کی طرف نکل پڑتے ہیں اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ فنچ ایک خاص سوٹ پہنتا ہے کیونکہ وہ دھرتی کے دوبارہ سے پہلے جیسے ہونے کا جشن منا رہا ہوتا ہے فنچ اور جیف ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جیف فنچ سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ پوسٹ کارڈ آپ کے انکل نے آپ کو دیا تھا جبکہ اس کے پیچھے آپ کے پتا کا نام لکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کارڈ میرے پتا نے مجھے دیا تھا دراصل میرے پیدا ہونے کے بعد میرے پتا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے میں ان سے کبھی نہیں ملا اور جب انہوں نے مجھے ملنے کے لئے بلائے تھا تو میں نے اس سوٹ بنوایا تھا جو میں نے آج پہنا ہے لیکن کبھی بھی میں ان سے نہیں مل پایا مجھے سوٹ پہننے کا موقع پہلے کبھی نہیں ملا آج میں خوش ہوں اسی لئے میں نے اس سوٹ پہنا ہے جیف کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو اور بھی بہت سارے پوسٹ کارڈز ہیں فنج بتاتا ہے کہ میں دنیا گھومنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے ان سب پوسٹ کارڈز کو خریدا تھا لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کر پایا میرا سپنا کبھی پورا نہیں ہوا سین فرانسسکو میں جو بریج ہے جب اس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ دنیا دیکھتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے جیف کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں تک ضرور جائیں گے ہم بھی اس بریج سے دیکھیں گے فنج کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے ڈاگ کا دھیان رکھو گی جیف کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد وہ جیف کو ڈاگ کے ساتھ کھیلنے کو کہتا ہے جیف جب بال فیکتا ہے تو ڈاگ بار بار بال کو جیف کے پاس نہیں بلکہ فنج کے پاس لاتا ہے فنج جیف سے کہتا ہے کہ جلدی تمہارے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا اور اب فنج کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جیف فنج کو بس کی طرف لے جانے لگتا ہے فنج جیف کو اپنے گلے سے لگا لے تا اور کہتا ہے کہ میں تمہارا شکریہ دا کبھی بھی نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ایک مشین سمجھا لیکن تم انسانوں سے بھی بہتر ہو فنج گاڑی کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ڈاگ بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں وہیں جیف کو دکھایا جاتا ہے جو بہار گاڑی کا سارا سامانی کھٹا کرتا ہے پر اسی رات کو فنج کی مرتی ہو جاتی ہے اس سے جیف کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس کے شریر کو جلا کر اگلی صبح فنج کے ڈاگ کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے فنج کا ڈاگ بھی اب اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے یعنی کہ اب ان دونوں کی بھی دوستی ہو چکی ہے جیف ڈاگ کو کھانا بھی کھلاتا ہے جیسا کہ فنج نے اسے سمجھایا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں یہاں سے سین فرینسکو کے لئے نکل پڑتے ہیں راستے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے چاروں طرف ہریالی ہے یعنی کہ دھرتی پر جیون اب دوبارہ لوٹ آیا ہے یہ دونوں کی دونوں سین فرینسکو کے گولڈن بریچ پر پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ فنج نے کہا تھا کہ انسان وہاں پر پہنچ کر جب دور دور تک دیکھتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے جیف بھی ایسا ہی کرتا ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک نوٹ دکھتا ہے جو کی جینیفر نام کی لڑکی کا ہوتا ہے جس نے اپنے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اگر کوئی اس نوٹ کو دیکھے تو ہم تک ضرور آئے اس نے اپنا پتہ بھی وہاں پر لکھا ہوتا ہے جیف دیکھ کرتا ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا جانے سے پہلے وہ فنچ کے پوسکارٹ پر اپنی فنچ کی اور ڈاگ کی فوٹو بنا کر یہی پر لگا دیتا ہے اور اب وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ اس طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر وہ لڑکی ہے تاکہ وہ اس لڑکی کی مدد کر سکے اسی کے ساتھ ایک کہانی یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2021 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.9 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی